حج کے لیے اشارت فرمایا سورہ البقرآ آیت نمبر ایک سو ستانوے الحج اشعرم معلومات یہ آیت کریمہ ہے اور فرمایا فَمَن فَرَدَ فِيهِنَّا فرضیت ہوئی اور لفظ فرض کے ساتھ اس آیت میں بیان فَمَن فَرَدَ فِيهِنَّا الْحَجَّا جس پر انہیں میں حج فرض ہو جائے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج حج کا معنی یہ ہے کہ پھر اس میں گالی نہیں ہوگی اس میں جگڑا نہیں ہوگا اس میں لغو گوئی نہیں ہوگی اس میں آپس میں جہالت کا عمل نہیں ہوگا یہ اگر طرز عمل بدل جائے تو اللہ کے گھر آنا یہ حج ہے اگر اللہ کے گھر سو بار جاؤ اور آؤ مگر طرز عمل نہ بدلے فرمایا یہ حج نہیں ہے یہ چکر لگا کے آئے ہوائی جاز کی سیر کر کے آئے گھوم پھر کے آئے حج یہ ہے فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج حج اس کا ہے جس کی زبان بدل جائے حج اس کا ہے جس کا رویہ بدل جائے حج اس کا ہے جس کا طرز عمل بدل جائے اور آگے پھر دیکھئے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الْلَّهِ اور جو نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اب آپ دیکھئے نیکی بھلائی آپ حج پر گئے کیا کرتے ہیں تواف کرتے ہیں چلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں صفا مروہ کیسائی کرتے ہیں یہ سارے عمال کرتے ہیں نا نیک ان سارے عمال کا ذکر اللہ پاک نے ایک لفظ میں کر دیا ہے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے اللہ پاک نے ان کا الگ الگ کر کے نام ہی نہیں لیا فرمایا جتنے نیک کام کرتے ہو حج پر آ کر بلے تواف کرتے ہو حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہو صفا مروہ کیسائی کرتے ہو منا عرفات جاتے ہو جتنے نیک کام کرتے ہو فرمایا یَعْلَمْهُ اللَّهِ اللہ جانتا ہے خفا کے ساتھ بات کی خفا کے ساتھ بات کی یَعْلَمْهُ اللَّهِ اللہ کا معنی کیا ہے وہ تمہارے عمال کے جسموں کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ان پر پیچھے روح کیا کار فرمائے تمہارے عمال میں صدق ہے یا نہیں اخلاص ہے یا نہیں تدرہ ہے یا نہیں میری طرف رجوع ہے یا نہیں یَعْلَمْهُ اللَّهِ کا مطلب ہے ان عمال کے اندر جو نیتیں اور حال چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیکھتا اور ساتھ ہی سمرجہ باری تعالی ہمارے عمال ایسے ہو جائیں کہ تُو دیکھے تو خوش ہو جائے اور تُو قبول کر لے تو کیا کرے فرمایا وَتَزَوَّدُو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عمال ہسی بن جائیں خوبصورت بن جائیں اور میں دیکھوں اور خوش ہوں تمہارے عمال کو دیکھ کر تو تَزَوَّدُو تیاری کر لو سامان اٹھا لو کیا سامان اٹھا لے فرمایا فَإِنَّ خَيْلَ الزَّادِ تَقْوَى تَقْوَى کا سامان کندوں پر رکھ لو فریزگاری کا سامان کندوں پر رکھ لو ایسے طرزِ عمل چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہے ایسے رویے چھوڑ دو جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ایسے اندازِ زندگی چھوڑ دو جو میری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اگر ہر قسم کے رویے